سائفر کیس امران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی اسلام آباد چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی امران خان نے اپنے وکیل بیرستو سلمان سفتر کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں انہوں نے عدالت سے زمانت پر رہا کرنے کی استدا کی انہوں نے درخواست میں کہا کہ استغاثہ نے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درز کیا اور مجھے بدنیتی سے اس منگھڑت مقدمے میں نامزد کیا چودہ استمبر کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بے ذابطگیوں اور استغاثہ کی متعدد تضادات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے درخواست زمانت مسترد کر دی یاد رہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے عمران خان کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی جا جب الحسناز والکرنین کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکریٹ کیس ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف نقابل تردید شواہدی کیس سے متعلق ثابت کرنے کے لیے کافی ہے ملزمان آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن فائیو اور نو اور نقابل زمانت دفعات کے بظاہر جرم کے مرتقب ٹھہرے ہیں